میرا مطلب ہے ہمارے ساتھ ہستے رہے اس پیرڈی میں پیرڈی بنانے سے پہلے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ فلم بنانا تو مشکل ہوتا ہی ہے لیکن اسے بگاڑنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن بناتے وقت ہمیں یہ معلوم پڑا کہ پیرڈی بنانا فلم بنانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمارا ایک اپیسوڈ دیکھ کر اسی پیرڈی کا مشہور ایکٹر کملہ حسن صاحب نے مجھ سے کہا کہ کالج کا زمانے میں ہر سٹوڈنٹ اس وقت کی ہٹ فلم کو لے کر اس کی پیرڈی بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد ان میں سے اگر کوئی اس انڈسٹری میں آتا ہے تو وہ پیرڈی نہیں بناتا کیونکہ وہ اپنے سینئرز کی ریسپیکٹ کرتا ہے ریسپیکٹ اپنی جگہ فالس ریسپیکٹ اپنی جگہ ریسپیکٹ جائز ہے لیکن فالس ریسپیکٹ نہیں ہم نے سوچا پنگا لے ہی لیا جائے شروعات میں ہم نے ایک بڑا پنگا لیا مغلے آزم اس فلم میں ایک سیکوینس ہے جہاں تانسنز آپ گانا گا رہے ہیں اور سلیم انارکلی رومانس کر رہے ہیں موسیقی یہ کیا کر رہی ہو این بولیے نا میں کب سے آپ سے پوچھ رہی ہوں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی نا بہر کی دھول کو سر کا تاج نہیں بنا جاتا نو وہ تو بن ہی چکا ہے وہ دن دور نہیں جب اکور آزم کا ہندوستان میرے اختیار میں ہوگا موسیقی کتنا بور کر رہی ہو تم ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں میرے گیسوں کے ہلکے میں کھٹ جائیں گی میں چیدر مڑ کر دیکھوں گی آزاروں تقدیریں کانپی ہوں گی مستقبین لرستے ہوں گے بہت بہم ریزا آئیم کمی آئیم گوئیم نہیں پہلے پرامیس کرو کہ تم مجھے ہندوستان کی ملکہ بناوگی ارے کمال کرتی ہو تم بس کمال ہی کر دیتی ہو اگر اس بڑھے نے ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیا تو میرے شہنشاہ بندے کے واندے میں تمہیں ملکہ کہاں سے بناو اتنا ڈرتے ہو اپنے باپ سے بے شک محبت جو ڈرتی ہے وہ محبت نہیں عیاشی ہے گناہ ہے تو ابھی ہم لوگ کیا کر رہے تھے تو کرو نا ارے نہیں نہیں مجھے جانے دو مجھے جانے دو مجھے جانے دو نہیں مجھے جانے دیوار کی سکرپٹ کی ریڈنگ ہو رہی تھی تب سلیم جعوید صاحب ریڈنگ کر رہے تھے دیریکٹر یش جی سن رہے تھے وہاں پہ اس فلم کے پروڈیوسر گلشن رائے صاحب بھی موجود تھے اور یش جی کے سارے اسسٹنس بھی ریڈنگ ختم ہونے کے بعد سب لوگ سپیچلس تھے کہ اتنی خوبصورت سکرپٹ سننے کے بعد ہم کیا کہیں لیکن گلشن رائے صاحب کہہ پڑے انہوں نے کہا یش اس فلم کا ٹائٹل ہم رکھتے ہیں جگگو دادا سب ہس پڑے اگر دیوار کا ٹائٹل جگگو دادا ہوتا تو ہمیں اس کی پیرڈی بنانے کی ضرورتی نہیں ہوتی سوری بھائی مجھے آنے میں دیر ہو گئی کوئی بات نہیں سرسور کے گاڑی میں آنے والے اکسل لیٹی آتے ہیں روی تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اس پل پر کیوں بلایا جانتا ہوں اس پل کے نیجے ٹرین جاتی ہے اور یہاں سے بچ ڈیوبو نزدیک ہے تم آخری بس پکڑ کر کھڑ جا سکتے ہو بھائی روی میں نے بس میں جانا چھوڑ دیا ہے دو دو بزے بدلو ڈبل کرائے بھرو آج کل تو میرا پھول ٹکٹ لگتا ہے پھر چھوڑو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت سننے والا میرا بھائی ہے یہ گھر جمائی ہے دبین کرتا ہے جب تک ایک بھائی بولتا رہے گا ایک بھائی سنتا رہے گا جب ایک اسمانگلر بولے گا ایک گھر جمائی سنے گا ہم نہیں کرو یاد دعوار کے لوگ بہت خطرناک ہیں وہ تم کو اے کر دیں گے میرے بات مانو یہاں سے باگ جاؤ جیسا کہ یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے اوہ ایک اسمانگلر بھائی کا بھیج بدل کر مجھے ڈر آ رہا ہے لگتا تو نہیں کہ تم در رہے یہ دیوار تو اس پھل سے بھی زیادہ سولٹ ہوتی جاری ہے براوی تم جانتے ہو جس مال پہ تم اکڑ رہا ہے وہ مال گھٹیا ہے جس مال پہ میں اکڑ رہا ہوں شاید وہ گھٹیا ہو سکتا ہے لیکن جس مال پہ تم اکڑ رہا ہے وہ گھٹیا ہی نہیں نقلی بھی ہے پھر بھی لوگوں کو پسند ہے کیونکہ اس پہ انکوٹر لیبر لگا ہوا ہے بات کو سمجھو تم 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 ابھی جوان ہو مانا کہ تمہارے گال پیچھ کر ہوئے ہیں تم نیتوں کو لابا اور بھی ہمیں باپ کی لڑکی ہوتے شادی کر سکتے ہو انہیں فضا سکتے ہو کسی اور کو فضا لو یاد نہیں میرے سسور میری یادتیں مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے بھائی تمہارے سسور تمہاری یادتیں ہیں تم شکل دیکھیں سسور کی تمہارا بچہ اس کی شکل پر چلا گیا تو کیا دیا اس تکلوں نے تمہیں میٹنے کے لئے کموٹ پانچ دس دور پر کھرچہ ایک بنگلہ ایک گاڑی گھومنے پھرنے کے لئے جس کا ایک پہیا نہیں ہے دیکھو دیکھو میری طرف دیکھو اس طرح کی صرف دو ہی پیچہ ہیں ایک مار پہنتا ہوں ایک چین کا باشا کیا نہیں ہے میرے پاس پبلک ٹولٹ ہے کچھے کی گاڑیاں ہیں کالا پیسہ ہے ٹی وی آئے مالینی آئے تمہارے پاس کیا ہے کیا ہے تمہارے پاس اور اور میرے پاس ماں بھی ہے اب بول آئی بولا بول 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 آئی میرے پاس راج ماں ہے اے کیسے کریں گے اور کیا نمہ خرام نہیں نہیں فلم کا نام ہے یہ وہ دور تھا جب راجش خننہ صاحب آرڑی نمبر ون تھے اور امیتاب بچن صاحب نمبر ون کی پوزیشن کیلئے جدو جہد کر رہے تھے دونوں میں کیا کہتے ہیں ٹو ٹو میں میں ہاں ٹو ٹو میں میں جاری تھی اور فلم کی ریلیز کے بعد بچن صاحب اس اوچائی تک پہنچ گئے جہاں پہ انہیں پہنچنا تھا پتائے کیوں کیونکہ ان کی ہائٹ خننہ صاحب سے زیادہ ہے ارے تو کیوں رو رہا ہے تجھے تو ٹھیک سا رونا بھی نہیں آتا ہے دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں کہ سپسٹاس کس طرح روتے ہیں ہاں 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 ارے بس بھی کر اب کچھ بتائے گا بھی کہ روتا ہی جا رہا ہے اب چپ کر جا ہاں 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 وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں ترے سے یہ پوچھ جاتا کہ تیری پتلون کس نے پھاڑے لئے تیری ڈائیڈی نے تو پھر کسی اور نے مجھے بتا نا تو مجھے شرم آتی ہے تو سمجھا کر کتنی ہلسٹ ہوئی میری معلوم اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری انشاء کا بدلہ لوں ہے نا ایک سمجھے کا فرق تو یہ بنتا چل آہاں وہ تو ٹھیک ہے یا تو تو پھر کام کر مجھے کئی سے کئنچی لا دے میں تیرے ساتھ بمبائی چلتا ہوں اور یہ مزدوروں میں گھل مل جاؤں گا اور اکے منگل کی جگہ لے لوں گا پھر اکے منگل کی پتلون پھاڑنا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوں گی تو اس کی پتلون پھاڑ کے تیرا برلہ لے لوں گا دیکھ دیکھ برای کچھ دیکھ جلدی لے کر آ جا جا انڈسٹری کے لائن کو یعنی کہ امیتاب بچن صاحب کو اگر بچن صاحب کی اتنی ساری فلمیں ہٹ نہ ہوتی اور وہ اتنے بڑے سٹھار نہ ہوتے تو ہم ہماری ایک دو تین کے اتنے سارے اپیسوڈز کیسے بنا پاتے ہیں اندھیری راتوں میں سنسان رہو پر اندھیری راتوں میں سنسان رہو پر ہر ظلم مٹانے کو ایک مسیحہ نکلتا ہے جسے لوگ شہل شہدے ہیں ہر ظلم کی مسیحہ نکلتا ہے ہم نے اس فلم کی ٹائٹل سے انسپریریشن لی کیونکہ ہم نے ٹائٹل رکھا میرا گاؤن میرا ڈریس درم با جی آپ میں لیکن اس فلم میں میرا نام اجید ہے تم بتا تم کسر شندے یہی کوئی درم با جی اور سنائیے بہت دنوں بات دکھائے دیئے اور آج کل فلمی پارٹیز میں بھی آنا بند کر دیا ہے آپ نے شندے اس عمر میں سہا نہیں جاتا اسی لئے میرا بجائے میرا بیٹا بابی ہے فلمی پارٹیوں کی جان بن گیا ہے تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا کم اون بابی لیس کو پارٹی ہاں 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 ہے کم اون بابی لیس کو پارٹی ہاں 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 ہے آو آجید آو تمہارے لئے خوش خبری ہے خوش خبری خوش خبری سے مجھے بہت در لگتا جلس سہد سنی اور بابی کو سٹار بناتے بناتے میں تھک گیا ہوں اب اور ایک رات سنتو سے مان سنتو سے مجھے شکتی دے ارے نینی آجید تم گلت سمجھ رہے ہو میں تو سب رہنے دیجے جیلو صاحب خوش خبری کیا ہے وہ بتائیے بیٹا ہوا ہے یا بیٹی بچہ دکھنے میں کیسا ہے نارت کا لگتا ہے یا سوٹن کا میرا مطلب ہے ساوت کا ارے نینی آجید خوش میں آو یا یہ خوش خبری یہ نہیں ہے خوش خبری یہ ہے کہ تمہارے اچھے برطاو کے کارن جو بھی تم نے کیا سرکار نے تمہاری سزا کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج تم رہا ہو رہے ہو ریا یو مین ریا پلے اس کا مطلب مجھے سنجدت سے شادی کرنے پڑے گی ابھی اس امار میں کیا بول رہا ہو جلو صاحب ہنڈی ہنڈی بول رہا ہوں میں کیونکہ تمہارے انگلیش کتنی اچھی ہے یہ پیچھلے فلم فارس آئی وارڈ کے بار سب نے جان لیا ہے چلو صاحب اس وائب کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھی یہ آج سے ہمارے اس انمول گاؤن کی رکشہ کرے دا ہنچو آج سے یہ میرا گاؤن میرا ڈرس ہے ہم لوگ بھی نہیں بھولیں گے کیونکہ اس کی پیرڈی بناتے وقت ہمیں فورٹی سکس آرٹسٹ کو بلانا پڑا تھا تب مجھے محسوس ہوا کہ منموہن دیسائی صاحب کو اتنی بھیڑ کے ساتھ یہ فلم بنانے کیلئے کتنی مشکل ہوئی ہوگی موسیقی موسیقی یہ سیریل بہت پسند کرتے ہیں لیکن شاید انہیں اس کے ایک دو اپیسوڈ دیکھ کر تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن کیا کہنے ساہب ہیومر is after all ہیومر اور جب بھی کبھی وہ مجھ سے ملیں گے تو میں انہیں وہی کہوں گا جو مرہوم لکشمی کان جی انہیں کہا کرتے تھے رات گئی باد گئی جس کا نام سواج گئی پیچھے پاگل ہوں اور بل پوجہ کے پیچھے پاگل ہے یہ کیسے اُلجی ہوئے سکرپٹ ہے جس میں صرف اتم اور آنند والے گیتوں کا ہی گفت ہے لیکن میرے تو کریئر کے شروعات ہے آپ تو مجھے ہیٹ ہیرو بل کا دامن پکڑ نہیں ہوگا بھگوان تم سے بات کرنا تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس فرم میں اور کیریکٹرز ہی نہیں ہیں اے بھگوان تیرے بل کا دل پوجہ دیکھشت کے چھمکوں پر آ گیا ہے یہ ایمونکہ کا پلے تو صرف ایک بہان ہے اس کے جریے پوجہ کو پنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک رومینٹک گانہ گانہ ہے اے بھگوان یہ کیسی لف سٹوری ہے جہاں سارے پاگل ہوئے جا رہے ہیں پبلک بھی ہے کنفیوز کی کس نے کس کو کیا چون پتہ نہیں کلائمکس میں کس کا اڑنے والا اے فیوز اگر بل ہو گیا مجھ سے جدہ تو ہیرو بنے گا بڑا فدا بڑھے میں جوانی جگاتا ہے یہی پینٹر کو ڈانسر بناتا ہے مٹھی مٹھی گالیاں سنواتا ہے یہی دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے